بسم اللہ الرحمن الرحیم جسمانی دکھ درد اور تکلیم کے لئے ایک دعا جو کہ احادیثی صحیحہ کے کتب میں مذکور ہے نسائی شریف اور عبدالشریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ جس شخص کو کوئی جسمانی دکھ درد یا اور کوئی تکلیم ہو تو اپنا دائیں ہاں تکلیم کی جگہ پر رکھے اور سات مرتبہ یہ دعا پر اعوز بِعِزَّةِ اللہِ وَقُدْرَتِهِ مِنِ شَرِّ مَا عَجِيدُهُ اعوز بِعِزَّةِ اللہِ وَقُدْرَتِهِ مِنِ شَرِّ مَا عَجِيدُهُ اعوذ بعزت اللہ وقدرته من شر ما اجیدو بے سر تو یہی ہے کہ دعا پلنے سے پہلے سات مرتبہ ضرور شریف پڑے اور پھر سات مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے پھر سات مرتبہ مذکورہ دعا پڑے دعا پلنے کے بعد سات مرتبہ پھر ضرور شریف پڑے انشاءاللہ درد مکمل تر پر ختم ہو جائے گا چاہے درد کسی بھی قسم کا ہوں بعض بعض درد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ایک بڑی جسمانی عید کی وجہ سے ہوتا ہے تو اگر وہ پوراں ختم نہ ہو جائے تو بندہ کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد وہاں ہاتھ رکھ کر بند کیا جائے اگر ہر نماز کے بعد ممکن نہ ہو تو چاہے صبح کی نماز ہو یا عشاء کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو اس کے بعد روزانہ ایک مرتبہ ضرور بن کرے انشاءاللہ چند دنوں میں درد مکمل تر پر ختم ہو جائے گا یہ حدیث شریف ہے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ درد کا علاج ہے تو ہمارے یقین ہے تجربہ ہے کہ درد مکمل تر پر ختم ہو جائے گا انشاءاللہ درد کا نام نشان مٹ جائے گا آئندہ کے لئے وہاں پر درد بھی نہیں آئے گا انشاءاللہ 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 واللہ آلم